دوستو شجر ممنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں سائکہ نادر سے ملنے اس کی آفیس آتی ہے اور کہتی ہے نادر کس نے سوچا تھا کہ دو دوست دشمن بھی بن سکتے ہیں نادر کہتا ہے بن بھی سکتے ہیں سائکہ کہتی میں بس بتا رہی ہوں کیونکہ نادر تم نے مجھے تھوکا دیا نادر کہتا ہے میں نے منع بھی کیا تھا کہ سامنے مت آنا لیکن تم نہیں مانی سائکہ کہتی حالد آیا تھا اور مجھے ڈھونڈ لیا میں کیا کرتی اور تم نے مجھ سے کانٹیک ہی نہیں کیا میں پریشان ہو گئی تھی اور تم نے مجھے میرے پیسے بھی نہیں دیئے نادر کہتا ہے وہ تو میں تمہیں نہیں دیتا کیونکہ تم ڈیزر بھی نہیں کرتی پھر سائکہ کہتی ہے میری ایک ریکیوست ہے نادر کہتا ہے میں سن رہا ہوں بتاؤ سائکہ کہتی ہے تم میری وجہ سے قربانی دے رہے ہو کیونکہ میں سمارٹ عورت ہوں پھر سائکہ کہتی ہے تم بھول رہے ہو ہمارے ایک اور پارٹنر کو نادر کہتا ہے ہمارے بہت سارے سیکریٹس ہیں سائکہ کہتی ہے ہماری وجہ سے میری شہر کی اور تمہاری بیوی کی موت ہوئی ہم دونوں ذمہ دار ہیں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا نادر کہتا ہے جو بھی تم کہہ رہی ہو صاف صاف کہو کیا تم مجھے دھنکی دے رہی ہو سائکہ کسی پیپرز کی بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے وہ گم ہو گئے ہیں اگر وہ کسی کے ہاتھ لگے تو ہمارے لئے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور کہتی ہے اگر میرے پیسے نہیں ملے تمہیں سارے سیکریٹس حالت کو بتا دوں گی تو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا نادر کہتا ہے تینکیو سو مچ لیکن تم میری ٹیو فرنڈ ہو سائکہ کہتی ہے لیکن اگریمنٹ میں کچھ چینجز ہیں اگر تم میرے پیسے ڈبل کرو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی جیسے کہ میں چاہتی ہوں تو دوستو مزید ڈراما سیلٹ اور ریویوز اور پروموز کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو